سلام پاکستان بینچ نظر سانی درخواست سن سکتا ہے جس نے پہلے سامات کی ہو سپریم کورٹ کے ریجسٹرار نے چھے رکنی بینچ بنا کر غلط ہی کی ہے سرینہ عیسیٰ نے سوال کیا کہ چھے رکنی بینچ ساد رکنی بینچ کے فیصلے کی نظر سانی سن سکتا ہے چیف جسٹس پاکستان اس کیس میں فریق ہیں جس پر عمر عطا بندیال نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا آپ چیف جسٹس پاکستان پر الزام لگا رہی ہیں آپ حد کروس کر رہی ہیں اپنی حد سے باہر نہ جائیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کیس کی سامات میں چیف جسٹس پاکستان پر الزام لگایا جائے جس پر سرینہ عیسیٰ نے عدالت سے معافی مانگ لی اور کہا کہ اگر کسی جس کی دل آزاری ہوئی تو میں معذرت چاہتی ہوں عدالتی کا روائی کے حوالے سے آپ کو بتا رہی ہیں اس کیس کی سامات ہوئی ہے سامات دس دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینہ عیسیٰ نے دلائل دیتے ہوئے کہا سپریم کورٹ رولز کے مطابق صرف وہی بینچ نظرے ثانی درخواست سن سکتا ہے جس نے پہلے سامات کی ہو سپریم کورٹ کے ریجسٹرار نے چھے رکنی بینچ بنا کر غلطی کی ہے سرینہ عیسیٰ نے سوال کیا کیا چھے رکنی بینچ ساتھ رکنی بینچ کے فیصلے کی نظرے ثانی سن سکتا ہے چیف جسٹس پاکستان اس کیس میں فریق ہیں جس پر عمر عطا بندیال نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا آپ چیف جسٹس پاکستان پر الزام لگا رہی ہیں آپ حد کروس کر رہی ہیں اپنی حد سے باہر نہ جائیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کیس کی سامات میں چیف جسٹس پاکستان پر الزام لگایا جائے مانی لانڈرنگ کیس میں احتساب عدالت لاہور نے صدر نون لگ شہباز شریف کے اہلیہ نصرہ شہباز کو اشتہاری قرار دے دیا شہباز شریف کا بیگم نصرہ شہباز سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے انہوں نے ان کی خیریت دریافت کی مانی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے بھی آگاہ کیا آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت لاہور نے صدر نون لگ شہباز شریف کے اہلیہ نصر شہباز کو اشتہاری قرار دے دیا ہے اور شہباز شریف کا اپنی بیگم نصر شہباز سے ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا اور ان کے خیریت دریافت کی جبکہ مانی لارننگ کیس کے حوالے سے بھی ان کو آگاہ کیا پی ڈی ایم سربراہی اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا مولانا فضل رحمان کی ذریعہ صدارت اجلاس میں آئندہ کی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا اجلاس میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے سربراہان شریک ہوں گے سابق صدر عاصف علی زرداری، سابق وزیر آزم نباز شریف بھی بزریا ویڈیو لنک شرکت کریں گے جبکہ چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور نائب صدر نون لیگ مریم نباز بھی شریک ہوں گی پی ڈی ایم کا اہم اجلاس ہے جو کہ آج ہونے جا رہا ہے مولانا فضل رحمان اس اجلاس کی صدارت کریں گے اور آئندہ کی حکمت عملی پر غور بھی کیا جائے گا جبکہ اس اجلاس میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے سربراہان شریک ہوں گے سابق صدر عاصف علی زرداری، سابق وزیر آزم نباز شریف بھی بزریا ویڈیو لنک شرکت کریں گے کرونا ایسو پیس کے خلاف ورزی پر شہدرہ میں مریم نباز کی ریلی پر مقدمہ درش کر لیا گیا ہے مقدمے میں پانچ ایم این ایز اور چار ایم پی ایز کے نام بھی شامل ہیں مقدمے میں ملک ریاض مریم آرنگزیب وسیم کھوکر تلال چہدری کے نام بھی شامل ہیں آپ کو بتائیں کہ کرونا ایسو پیس کے خلاف ورزی پر شہدرہ میں مریم نباز کی ریلی پر مقدمہ درش کر لیا گیا ہے اور اس مقدمے میں پانچ ایمین ایز اور چار ایم پی ایس کے نام بھی شامل ہیں لاہور میں پی ٹی ایم جلسے کی تیاری کے لیے ریلی نکالنے پر مصری شاہ تھانے میں چار مقدمات درز کر لیے گئے میاں مشتبہ رحمان سمیت پانچ سو سے زائر نون لی کی رہنما اور کارکن نامزد کیے گئے بادامی باگ تھانے میں بھی ایک مقدمہ درز کیا گیا ہے لاہور میں پی ٹی ایم جلسے کی تیاری کے لیے ریلی نکالی گئی جس پر مصری شاہ تھانے میں چار مقدمات درز کر لیے گئے ہیں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز جاتی عمرہ سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جس طرح اکل لاہور نکلا پوری دنیا نے دیکھا اتنی ایف آئی آرز کاتی گئی ہیں کہ اب ان کا خوف نہیں رہا حکومت اب خود جانے والی ہے اس کی ایف آئی آر کہیں سٹینڈ نہیں کرتی کچھ چیزوں پر کافی بات ہو چکی ہے آج کی میٹنگ اہم ہے کل ماشا اللہ شاہ اللہ لہور جس طرح باہر نکلا ہے وہ پوری دنیا نے ٹی وی سپرینز پہ دیکھا ہے یہ میرے لیے بھی نکلے ہیں اللہ کا شکر ہے نواز شریف کا کلا ہے لہور لیکن جس طرح لوگ تنگ آئے ہیں ان ننگائیوں سے جس طرح لوگ بے روزگاری سے لاکانونیت سے تنگ آئے ہیں اس حکومت کی نا اہلی سے اور اس حکومت کی نا لائکی سے تنگ آئے ہیں وہ لوگ پی ٹی ایم میں اور نواز شریف میں اپنی نجات دیکھ رہے ہیں اس حکومت کی جان نکلی ہوئی ہے لہور کے جلسے سے ملتان کے جلسے میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا گجہ والا کے جلسوں میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک جلسے میں تین تین ہزار بائیس بائیس سو ایف آئی آر کٹی ہو کبھی دیکھا ہے اتنی ایف آئی آر کا خوف ہی نہیں ہے یہ حکومت اب خود جانے والی ہے تو اس کی ایف آئی آر کوئی کہیں سٹینڈ نہیں کر رہا ہے دیکھیں پی ٹی ایم میں سارے آپشن زیرے بور ہیں اور کچھ چیزوں پہ کافی ڈسکشنز ہو چکی ہیں اور نتیجہ میرے خیال ہے سامنے آنے کی قریب ہے آج کی میٹنگ بہت زیادہ اہم ہے انشاءاللہ دیکھیں میری بات سنے یہ جو تحریک ہے اس کو عوام لیڈ کریں گے انشاءاللہ یہ عوام کی ریلیف کی تحریک ہے یہ ان کو مشکلات سے نکالنے کی تحریک ہے مریم نواز ہو یا کوئی اور ہو انشاءاللہ اب یہ تحریک ختم نہیں ہو سکتا یہ تحریک انشاءاللہ اس حکومت کو کھر بیج کے نمج لے دیکھیں قانون اور آئین اور لیجٹمیسی اس حکومت کی سے بہت اوپر کی باتیں ہیں ان کو یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی باقی میں کسی بھی حکومتی ترجمان کی بات کا جواب نہیں دے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ بات حکومت سے نہیں ان اداروں سے ہوگی جو سیاست پر اثر انداز ہیں ان میں فوج انٹیلیجنس اور میڈیا شامل ہیں پارلیمانی نظام یک طرفہ نہیں چل سکتا عوام کی مشکلات پیچھے رہ گئیں پیٹرولیم بہران حکومت نے خود پیدا کیا معیشت برباد ہو چکی ہم نظام کی خرابی کی بات کر رہے ہیں اقتدار کی نہیں جو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہوا وہ دوبارہ ہوا تو مولک آگے نہیں چلے گا کیا کرمارلیمانی نظام ہوتا ہے یہ ایک طرفہ نہیں چل سکتا اس میں ایک چیز ہوتی ہے اس اپوزیشن کہتے ہیں اس کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے اس حکومت کی ناکامی یہ ہے کہ پہلے دن سے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی یہ خود بھی اپوزیشن میں رہے ہیں جو رویہ حکومت کا اس طرف تھا وہی رویہ اپناتے تو بات یہاں تک نہ پہنچتی تو آج عوام کے مشکلات پیچھے رہ گئی ہیں عوام کی تکلیف پیچھے رہ گئی ہے اور ایک عجیب دسم کی سیاست ملک میں رائج ہے آج اس پر میں ڈسکیشن ہوگی کہ تیرہ دسمبر کے بعد کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے بوران جو حکومت نے خود پیدا کیا ہے حکومتی پالیسی نے پیدا کیا ہے ملک کے اندر زخیرہ بھی موجود ہے لیکن زخیرہ اتنا نہیں ہوتا کہ آپ دو مہینے پیٹرول ملک پہ آنے ہی نہ دیں اور وہ زخیرہ اتنا رہے گا تو یہ ایک ناکامی تھی ملک کی پالیسی کی اور اس کے اندرے کرپشن کا بھی انثر شامل ہے مسئلہ گورنمنٹ کا نہیں ہے یہ مسئلہ نظام کا ہے ہم تو نظام کی خرابی کی بات کر رہے ہیں ہم اقتدار کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو 2018 کے الیکشن میں ہوا اگر یہ ملک میں ہوگا تو ملترکی نہیں کرے گا منی لانڈرنگ کیس کے سماعت احتساب عدالت لاہور میں ہوئی میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو عدالت میں پیش کیا گیا شہباز شریف نے عدالت کو بتایا کہ مجھے جیل میں عدیات فراہم نہیں کی جا رہی عدالتی حکم کے باوجود مجھے تھرپس بھی نہیں دیا گیا آپ کو بتائیں کہ منی لانڈرنگ کیس کے سماعت احتساب عدالت لاہور میں ہوئی جہاں پہ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو پیش کیا گیا شہباز شریف نے عدالت کو بتایا کہ مجھے جیل میں عدویات فراہم نہیں کی جا رہی عدالتی حکم کے باوجود میری تھیرپی نہیں کی جا رہی آج اس کیس کی سماعت ہوئی منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی احتساب عدالت لاہور میں جہاں پہ حمزہ شہباز اور میاں شہباز شریف کو عدالت میں پیش کیا گیا جس پر شہباز شریف نے عدالت کو بتایا کہ مجھے جیل میں عدویات فراہم نہیں کی جا رہی ہے سینئے تجزیہکار حامد میر نے ٹویٹ کیا ہے کہ وائل لائف بورڈ دو بھورے ریچوں کی کمبوڈیا منتقل کرنے میں تعاون نہیں کر رہا حامد میر کا کہنا ہے کہ اسلام آدھائی کورٹ نے کامبوڈیا منتقل کر دیا اور ڈاکر آمیر خلیل کو اس کام پر لگایا تھا جنہوں نے کامبوڈیا منتقل کر دیا لیکن ریچوں کی منتقلی میں وائل لائف بورڈ ان سے تعاون نہیں کر رہا اسے حوال سے بات کریں گے سینئر صحافی اور تجزیہکار حامد میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا بتایا کہ یہ وائل لائف بورڈ ہے اب وہ تعاون نہیں کر رہا یہ تو توہین عضالت ہو گیا اسلام آدھائی کورٹ کا جو آرڈر تھا اس نے وائل طور پر یہ کہا گیا تھا کہ وہ کامبوڈیا منتقل کیا جائے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو براؤن بیئر ہیں ان کو بھی کیا جائے اور کورٹ میں ڈاکٹر آمیر خلیل پیش ہوئے تھے ڈاکٹر آمیر خلیل جو ہیں وہ ایک ایجپشن گائیڈ لائف ایکسپورٹ ہیں ان کا طالق مصر سے ہے اور وہ پیش ہوئے تھے اور کورٹ میں ان کو انگیج کیا تھا اب ان کی خدمات حاصل کی تھی کہ آپ قوان کو اور جو براؤن بیئر ہیں دونوں ان کو آپ درون ملک منتقل کریں گے تو اس کے بعد ڈاکٹر آمیر خلیل نے اور ان کی جو ٹیم ہے اس نے تو قوان ہاتھی ہے اس کو تو کامبوڈیا منتقل کر دیا اور اس کو کامبوڈیا منتقل کرنے کے بعد وہ واپس آئے ہیں پاکستان اور کل وہ رات کو پاکستان پہنچے ابھی جب وہ صبح اسلامباد دھو گئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے بھورے ریچوں کو جورڈن منتقل کرنا ہے تو یہ پورڈ کا بھی آرڈر ہے اور یہ خود اسلامباد وائل لائف بورڈ کا بھی جو ہے فیصلہ تھا تو وائل لائف بورڈ نے کہا جی کہ ہم جو بھورے ریچ ہیں ان کو ہم منتقل نہیں کرنا چاہتے تو وہ رہے کہا جی کیسے آپ منتقل نہیں کرنا وہ تو آپ نے خود فیصلہ کیا تھا وائل لائف منیجمنٹ بورڈ کا ایک خود تحریری فیصلہ ہے کہ آپ اس کو جورڈن میں منتقل کریں گے تو اب جو وائل لائف بورڈ ہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ یہ جو بھورے ریچ ہیں ان کو ہم گلت پلکستان کی کسی سینکچوری میں منتقل کریں گے کیونکہ جورڈن کا محول جو ہے ان کے لئے مناسب نہیں ہے تو اب انہوں نے پھر کہا ڈاکٹر آمر خلیل نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے یہ خود ہی فیصلہ کر لیا ہے اور کوڈ کے آرڈر کو بھی آپ ماننے کے لئے تیار نہیں تو آپ نے ہمیں تو بتانا تھا آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا آپ ہمیں جو ہے وہ ہمیں اتنی دور سے دوبارہ کموریہ سے در واپس آئے ہیں اور ہم نے ریچوں کو لے کے جورڈن جانا ہے تو اب اس صورتحال سے جو ہے وہ اسلامباد ہائی کوڈ کو بھی آگا کر دیا گیا کیونکہ کوڈ کے آرڈر کی یہ خلاوردی ہے یہ توہینی عدالت ہے اسلامباد وائل لائف بورڈ جو ہے پہلے اس نے خود ایک تحریری طور پر فیصلہ کیا جس کے میٹنگ منٹس بھی ہیں ہمارے پاس اس کے بورے ریچوں کو جورڈن منتقل کیا جائے گا اب وہی اسلامباد وائل لائف بورڈ جو ہے اس نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس کو منتقل نہیں کیا منتقل نہیں کرنا تو آپ نے اگر منتقل نہیں کرنا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ڈاکٹر آمیر خلیل کو بتاتے جو کہ اس وقت انہوں نے کمبوڈیا سے فلائٹ لی اتنی مشکل سے کوویٹ کے دنوں میں وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ واپس پاچستان آئے ہیں اور اس وقت وہ اسلامباد دنوں میں کھڑے ہیں اور وائل لائف بورڈ نے ان کو پاس یہ کہہی ہے ہم نے نہیں منتقل کرنا تو اب آمیر خلیل صاحب کے ایک ہاتھ میں اسلامباد ہائی کورڈ کو آرڈر ہے دوسرے ہاتھ میں وائل لائف بورڈ کا اپنا ہی ان کے بورڈ آف ڈریکٹرز کا فیصلہ ہے جس کے تیت بورے ریچوں کو جورڈن منتقل کرنا تھا اور وائل لائف بورڈ جا وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتا اسلامباد ہائی کورڈ نے پائلٹ کے لائسنس منسوخ کرنے کا سبل ایوییشن کا فیصلہ کا لدم قرار دے دیا عدالت نے پائلٹ سید سکلین اختر کا لائسنس منسوخ کرنے کا چودہ جولائی کا آرڈر کا لدم قرار دے دیا ہے اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس اتر مندلہ نے فریکین کے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ سنایا اسلامباد ہائی کورڈ نے پائلٹ کے لائسنس منسوخ کرنے کا سبل ایوییشن کا فیصلہ کا لدم قرار دے دیا ہے عدالت نے پائلٹ سید سکلین اختر کا لائسنس منسوخ کرنے کا چودہ جولائی کا آرڈر کا لدم قرار دے دیا اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس اتر مندلہ نے فریکین کے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ سنایا برطانی ائرلائنز ورجن ایٹلانٹک کا تیارہ لاہور پہنچ گیا ورجن ایٹلانٹک کی کارگو پرواز وی ایس تھری سکس پور لندن سے لاہور پہنچ گی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سعید اینت سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں لندن سے لاہور بائی راست سفر کرنے والے مسافرکی کے کورو کشبڑی ہے وہ سامنے آئی ہے برطانوی ائرلائن ورجن ایٹلانٹک کا تیارہ ہے وہ لاہور ائرپورٹ ہے وہ لینڈ کر چکا ہے اور تیارے کے ذریعے جو ایک ریو اور سمان ہے وہ لاہور پہنچ گیا ہے اور ائرلائن جو ہے وہ تیرہ دسمبر سے لاہور سے لندن اور لندن سے لاہور دو طرفہ جو فلائٹ پیشن ہے اس کا آغاز کرے گی جس کا سیول ایویشن تھارٹی نے ائرلائن کو جو ہے لندن سے لاہور اور اسلامباد پر واضح کی جارت سے وہ دے دی ہے اور ورجن ایٹلانٹک جو ہے بہی راست لندن سے لاہور دو طرفہ پرواز سے وہ شیڈول کرے گی اور پہلی پرواز ہے وہ لندن سے لاہور تیرہ دسمبر کو روانہ ہوگی جو کہ چودہ دسمبر کی سکھ جو ہے وہ لاہور ائرپورٹ ہے وہ پہنچے گی اور برطانوی سپارتی عملہ اور سیول ایویشن تھارٹی کے افسدان جو ہے لاہور ائرپورٹ پر مسافتوں اور ائر لائن کا جس پتبال ہے وہ کریں گے بہت شکریہ سعید آپ کا بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ راج کے علاقے قائد آباد میں پتھار اداروں کا راج ہے اسی حوال سے بتائیں گی سمین نواز جی سمین جی بالکل دیکھئے جہاں شہر میں اور دیگر مختلف اہم شہراؤں پر ٹرافک جیم کی شکایت تسامنا ہے وہی مین قائد آباد موبائل مارکٹ کے اطراف کے علاقے میں اس وقت موجود ہیں جہاں پر ان پتھاروں کی وجہ سے ٹرافک کی روانی کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے میرے کیمرمن شوکت علی آپ کو دکھائیں گے کہ اس وقت ہم مین قائد آباد پل کے ساتھ موجود ہیں جہاں پر پتھاروں کی ایک بہت بڑی تعداد ہمیں نظر آ رہی ہے نہ صرف یہ کہ دکانوں سے باہر لوگوں نے اپنا سامان رکھا ہوا ہے بلکہ جو ٹھیلوں کے اوپر لوگ سامان لگا کر بیچ رہے ہوتے ہیں وہ تقریبا پوری سڑک کو گھیرے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہاں سے ٹرافک کو گزرنے میں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے ساتھ ساتھ یہاں پر پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے اور کوئی پروپر پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے جو ٹیکسی اور رکشہ ڈرائیور حضرات ہیں انہوں نے بھی اپنی یہاں پر گاڑیاں پارک کی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ٹرافک کی روانی میں خاصہ خلل پڑھ رہا ہے اور ٹرافک کی روانی چونکہ مشکل ہیں یہاں پر اور بعض اوقات حادثات کا بھی سبب بن جاتے ہیں یہی پتھاری جس کی وجہ سے لوگوں کو خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بالکل سامنے ہی ٹی سی آفیس بھی موجود ہے اور صلح انتظامیوں نظر آ رہی ہے کہ پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے ان پتھارے داروں کو ان خفضہ مافیوں کو سڑکوں پر سے ہٹانے میں کیونکہ ہر کچھ عرصے بعد یہ واپس آ کر انہی جگہوں پر قائم ہو جاتے ہیں جہاں سے دورانے آپریشن ان کو ہٹا دیا جاتا ہے سمین بہت شکریہ شہر قائد میں صفائی موہم کا آغاز کر دیا گیا تمام ازلاقی حدود میں خصوصی طور پر پندرہ روزہ صفائی موہم چلائی جا رہی ہے تمام مینسپل کمیشنرز اپنی حدود میں واقعہ علاقوں کی صفائی کی صورتحال بہتر بنائیں گے شہر قائد میں صفائی موہم کا آغاز کر دیا گیا ہے